پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے جہالت کے اس کتب مینار کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پٹواریوں کی زور زبردستی کی مادر ملت اور محب وطن غیرت مند پاکستانیوں کے لیے مادر زلت نام ہے اس کا نانی مریم سفدر لیکن یہ نراز ہو جاتی ہے کہتی ہے میرے نام کے ساتھ سفدر نہ لگا اور نائی مجھے نانی کہو مجھے صرف مریم نواز کہو اگر اس کو نانی کہہ دیا جائے یا اس کے نام کے ساتھ سفدر لگا دیا جائے تو اس سے پھر یہ چھڑ جاتی ہے نراز ہو جاتی ہے محب وطن پاکستانیوں اس وقت یہ لاہور ائرپورٹ پر موجود ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے صبح کا اور پونے دس بجے جو ہے اس کی فلائٹ نے اڑنا یہاں سے لاہور ائرپورٹ سے پہلے اس نے جانا ہے دوہا قطر حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر یہ لینڈ کرے گی قطر ائر ویس کا ذریعہ جا رہی ہے یہ اور پھر وہاں سے آگے جو ہے یہ لندن ہیتھرو پر لینڈ کرے گی اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے انٹرنیشنلی ٹریول کیا ہے اور کوئی کنیکٹنگ فلائٹس ہیں اس کی تو نارملی جو وہاں پہ انتظار کروایا جاتا ہے بیچ میں وہ ایک دو گھنٹے یا تین گھنٹے کا ہوتا ہے جو وہ لے اوور ہوتا ہے اب یہ اس نے پونے دس بجے یہاں سے اڑنا ہے اس کی فلائٹ نے قطر ائر ویس کی فلائٹ اس کا ٹکٹ میرے سامنے آگیا ہے کیو آر سکس ٹو نائن اس کی جو ہے وہ فلائٹ ہے جو پونے دس بجے یہاں لاہور ائرپورٹ سے اڑے گی اور قطری ٹائم کے مطابق وہاں قطر میں جو ہے حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وہ یارہ بج کے بیس منٹ پر لینڈ کرے گی اس کے بعد بندہ یہ سوچتا کہ یہ دو گھنٹے ائرپورٹ پر بیٹھے گی یا تین گھنٹے اور پھر وہاں سے اگلی فلائٹ لے گئی یا لندن چلی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے یہ یارہ بج کے بیس منٹ پر وہاں دوہا قطر میں جو ہے یہ لینڈ کرے گی حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پھر سارا دن اس نے وہاں پہ گزارنا ہے کل چھے تاریخ کو ایک بجے بارہ بج کے پچپن منٹ پر جو ہے اس کی اگلی فلائٹ ہے جو اس نے وہاں سے لینی ہے دوہا قطر سے اور پھر وہاں سے جو ہے اس نے لندن جانا ہے جو شام کو چھے بجے وہاں پہنچے گی ہیترو پہ اور بہرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نے یارہ بیس پہ جب یہ وہاں لینڈ کر جائے گی تو پھر اگلے دن کل بارہ بچ کے پچپن منٹ پر جو ہے اس نے دوبارہ جاز میں بیٹھنا ہے تو یہ ایک دن اس نے قطر میں کیا کرنا ہے دوہا قطر میں یہ ہے مطلب حرانگی کی بات ہے مطلب ہم نے تو جب بھی ٹریول کیا دو گھنٹے تین گھنٹے سے زیادہ کا تو بھائی بندہ رکتا ہی نہیں بندہ پرشان ہو جاتا بیٹھ 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 کے ہو سکتا ہے باہر نکل کے کوئی گھومنا پھر نہ ہو اس نے وہاں پہ ان کی لائبریریاں شاید چیک ویک یہ کرے گھومے پھرے وہاں کو ریت شیئر سے کھیلے پھر آگئے جائے گی تو ایک یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے ویسے تو اس ٹکٹ کے اندر اس کا جو ہے وہ نیچے ریٹن کا بھی بتایا وہ چھے نومبر اس کے اندر بتایا وہ ٹیک ایک مہینے کے بعد اسی قطر ایئر لائن سے جو ہے وہ اس نے واپس آنا ہے اب یہاں پہ پی آئی اے کی بھی آپ کو ڈریک فلائٹ مل جاتی ہے لندن کی تو یہ براستہ قطر سے ہو کے جانے کا جو ہے وہ ان کا کیا ٹک بنتا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہو سکتا وہ اس کے جو بیٹا ہے جنید اس کا سسرال بھی میں ہی قطر میں ہی ہیں تو ہو سکتا شاید اس نے وہاں جانا ہو اور بریٹش شیئر ویس کی بھی ڈریک فلائٹ ہے یہاں سے لندن کی آج کل میرے خلال میں مجھے ایکزیکلی کنفرم نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو ڈریک فلائٹس تھی بریٹش شیئر ویس کی صبح یہاں سے دو دس بجے جاتی تھی تو یہ پی آئی اے پہ بھی نہیں گئی بریٹش شیئر ویس پہ بھی نہیں گئی ٹرکش شیئر ویس بڑی کلاس کی ہے اس پہ بھی یہ نہیں گئی قطر کے ساتھ پتہ نہیں لوگوں کا کیا ہے جانا بھی قطر ائر لائن سے آنا بھی قطر ائر لائن سے اور ہو سکتا ہے کیونکہ قطریوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں تو فری میں سارا کچھ جو ہے وہ ان کو ٹکٹ شکٹ ملے ہو یہ بھی ہو سکتا یہ تو وہ ہو رہا تھا جب باپ کے ساتھ لندن سے یہاں واپس آئی تھی لاور ائرپورٹ پہ لینڈ ہوئی تھی جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا تو اس نے وہ جہاز سے کھانا بھی چرا لیا تھا وہ جو چرا لیا تھا یہ آپ یہ کہہ لیں وہ کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں لوگ تو کھا کے چھوڑ دیتے ہیں یہ جو ڈبے شبے ان کو وہاں پہ ملے اس نے وہ بھی اٹھا کے جو اپنے پرس میں ڈال لیے تھے اس کی بھی جو وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ قطر والوں نے کہا اوکے تو اڑے ساڑے نال تعلقات چنگے ہیں لہٰذا فری میں جو آپ کو ٹک ٹک رہا دیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ادروائز تو سو طریقے ہیں پی آئی اے سے بھی جا سکتے ہو سڑی اپنی کومی ائر لائن ہے پھر وہ ڈریک فلائٹ ہے بریٹش ائر ویس کی لازمی وہاں پہ تین چار گھنٹے بندے نے خوار ہونا بیچ میں لے اوور ہو لوگ تو ڈریک فلائٹ کو جا وہ پریفر کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کون سا شوق چڑھا بیچ میں سٹیک کرنے گا دوبارہ لیک تو یہ چیز جا وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی اس کے علاوہ کل اس نے کی پریس کانفرنس وہ ایک سوا گھنٹے کی اس پریس کانفرنس کے دوران جا وہ ایک اس نے لفظ بولا تو کل سے جو میں سوچ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے اس کا مننگ نہیں مل رہا تو یہ چھوٹا سا ویڈیو کلیپ آئی ہے نانی مریم کو پہلے آپ سن لیں کہ کس طرح کی یہ بہوزہ زبان استعمال کر رہی ہے خان صاحب کے بارے میں اور ایک لفظ اس نے بولا وہ بھی آپ پہلا لفظ ہی تو غور سے سنیں دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں کھلنڈرے کو تلنگے کو لاکر آپ بٹھا دیتے ہیں پرائم منسٹرز آفس میں کہ کھیلو بائیس کروڑ کی تقدیر سے پیارے پاکستانیوں آپ نے نانی مریم کو سنا خان صاحب کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ کھلنڈرے کو تو پھر تلنگے کو وزیراعظم آس میں بٹھا دیا اور کہا کہ جاؤ جی بائیس کروڑ عوام کے ساتھ جو ہے نا ان کی تقدیر سے کھیلو تو یہاں پہ جو کھلنڈرہ اس نے لفظ یوز کیا جی کھلنڈرے کو بٹھا دی کھلنڈرہ کس کو کہتے ہیں اور سب سے پہلے تو مجھے بتا یہ کھلنڈرے کی مونس کیا ہوتی ہے چلو تلنگے تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کوئی پاکستانی بھائی کو خاص طور پر جو پنجاب کا ہے یہ کھلنڈرہ کی بلا ہے میں نے تنہی سمجھا رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سے نظر سانی کریں تو میرے تھوڑا علم میں اضافہ کر دیں یہ کھلنڈرہ کہتے کس کو ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں پلیز اس کا میننگ ضرور بتائیں اور بڑی بےہودہ قسم کی یہ اس طرح کی زبان استعمال کرتی رہی ہے اور انتہائی جہائل ہو رہا تھا جس طرح کی باتیں کر رہی تھی نہ اس کا کوئی سر تھا نہ اس کا کوئی پیر تھا اب یہ بھی سوشل میڈیا پہ اس کی اوپر میمز بنے ہوئے اور لوگ جا وہ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں پڑی لکھی یہ بالکل ہے نہیں جہائل ہو رہا تھا ایک نمبر کی اس نے میٹرک تین بار پیپر دینے کے بعد کوئی سیکنڈ تھرڈ اوین سے کیا اور پھر ایف ایسی جس طرح سے اس نے کی اور پھر اس کے بعد جس طرح یہ ڈاکٹری کی تعلیم اس نے لینے کی کوشش کی جو اس کے اببہ نے زور زبردستی اس کا ایڈمیشن کروایا اور پھر پہلے سال میں ہی رفو چکر ہو گئی وہ آپ کو پتہ آگے سارے معاملات تو وزیراعظم بننے کے یہ خواب دیکھ رہی ہے کوئی مطلب وہ کوئی بندہ آتا یار پریس کانفرنس کرنے کے لیے کوئی تھیاری کر لیتا وہ بندہ اپنے اچھے مشیر جو ہے وہ وزیر رکھ لیتا ان سے جو ہے وہ پوچھوچ لیتا جو تمہیں جو ہے چیزیں فیڈ کریں پھر آکے پریس کانفرنس میں بیٹھو آکے چولیں اور بونگیاں کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے یہ کھلنڈرہ اس کو بولنا آتا ہے تلنگا اس کو بولنا آتا ہے اس طرح کی بہودہ زبان یہ اچھی طرح استعمال کر لیتی ہے لیکن آپ جب یہ جائیں گے تھوڑا اکیڈمک سائٹ پہ ایڈوکیشن والی سائٹ پہ فارے گا کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ